خاتم الانبیاء سلام قطع عجیب لوگ ہیں صبح تو قطع میں کوئی پڑھا نہیں پچھلی دفعہ بھی تلاوت فرمایا احباب دی پرزور فرمایستے کہ عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں شاہ صاحب پھر محمد شاہ صاحب خاموشی نالی نے نیاز کٹھی کر دے جیسے بولنا نہیں عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں نوجو میرے آلے پاسے ہوگا عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں عجیب لوگ ہیں ذکرِ علی پسند نہیں پسند جو ہے خدا کو وہی پسند نہیں ہم اس جراغ کی لوگ تیز کرتے جائیں گے ہم اس جراغ کی لوگ تیز کرتے جائیں گے علی کے ذکر میں ہم کو کمی پسند نہیں حد بلند کر کے حیداری جنابِ ملک زینب زین ساجد روکن صاحب خطاب فرمیسن اور انہتوباد مصورِ غم جناب ملک حسن عزا حاشم وہ خطاب فرمیسن انہتوباد حاجی زوار عطا حسین محاجن صاحب اور انہتوباد مصورِ غم جنابِ نصر طباس چانڑیو صاحب وہ خطاب فرمیسن اور انہتوباد مفقرِ اسلام جنابِ حجت الاسلام المسلمین مولانا مفتی عابد حسین آف جانوالا وقتا فرمیسن برحبیبِ خدا خاتم الانبیاء سلاما دعا برحبیبِ خدا خاتم الانبیاء اللہم کلِ وَلِيِكَ اللَّهُ رَدِيُنَ الْحَسَن سَلَوَتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَوَائِئِ فِي حَذِ سَاتْ مَا فِي قُلِّ سَاتْ مِنْ سَاتِ الْحِلِيَ وَالنَّهَارِ وَلِيَمْ مَحَافِظَمْ وَقَائِدُمْ وَنَاصِرُمْ مَدْلِيَنْ مَحَتَا تُسْكِنَهُ وَعَذَكَتَهُمْ مَتُبْتِهُ فِي حَتْوِيلا یا مُقَلُّبُ الْقُلُوبُ الْحَبْسَار یا مُدَبِّرِ اللَّهِ وَالنَّهَار کریم اللہ صدقہ پنجدنِ پاکڑا سیزاد دی صفح ماتمی چھائی مالک اپنی بارگاچ منظور فرمائے آمین سارے اکسو آمین آکھنار دعا مستجاب ہوندی بہت بڑی دعا شبیر سخید ماتمی جتو جتو جتنے جتنے قدم ٹورائے محمد دی دی دوڑا دورائے اپنی بارگاچ منظور فرمائے ساری ادوام دی ہکت دواء سرکار حسن اسکرید چند ابر کرم شہنشاہ عبر کے زمن پارے سے پنجدن باد سالہ مالک جلد جلد فرمائے اللہم صلی اللہ محمد والے محمد نعرہ تکبیر کافی صاحبان ہو جمع خالق ایک بردہ نام بلاندہ ہے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنہ تلانت پاک سید آدھ قاتل تلانت آل محمد ذات باباز بلاند صلوات شیعہ نے حیدر کررار صداد گر صداد شیعہ سونی صاحبان حاضرین مجلس سرکار محمد مصطفیٰ دے ازتا والے پتر دے ذکر دی زینت لوگ تشریف فرماؤ میرے سامنے بہت بڑا مقام مٹیئے تے بہنالیاں دا مقام اس واسطے تے بہت بڑے کمپیوٹر دورے دو آزار انہی آج ہو گیا ہے پوری کہنات تے بدرک تشریف فرمانے سرچ مارک ویک لے صرف من او ویڈا بھی خوا جس ویڈے بھی چو بارہ دے بارہ لفن جنا دی ماہ کوئے بیوے کوئے حسب کوئے نسب کوئے نسل کوئے قسم کوئے عظیم لوگو کروڑ سلام نے توانو بڑا سفر کر رہا ہے ہاں سیزادہ تا حکم آئی تو آڑے چیرے ہندی زیارت ہو گئی بابا جی کوئی ذاکر بھی جدو پہلی دفعہ کسے مقام تے جاندہ ہے نا تے زبانے زدو خاصے ہاں میں کہا لے چینڈیو صاحب زبانے زدے خاصے ہاں میں کہا لے کہ تُسی میرے مزائی تو واقف نہیں میں تو آڑے مزائی تو واقف نہیں ایک ہل میں مندینی مہنہ جس دا امام ہے کہ اس دا مزاج بھی ہے مرمان مرمان حلی والی میں بچ میں لکھا میں بچ میں لکھا قدردان لوگو سلطانہ دی نگری ہے تے تھوڑے چہرے نیزیارت ہو گئی ہے جتنا تُسی قبول کرسو اتنی نوکری پیش کرسا میرا بھائی جھنڈیر صاحب سرکار امام حسین باد سادہ حملہ سنایا ہونا میرا دل چاندہ ہے ساڑے علاقے دے شاعر ہوئی حسرت بھیر بھی صاحب انہا اپنے عرفان نام ہے بھولیاں تے نام ہے ذاکری منوان آیاں رکنو تھے لکھیا جی تے دنیا مک جاندی سید آدھے دا حکم آئی توڑے چہرے دی زیارت ہو گئی ساڑے علاقے دے شاعر ہوئی حسرت بھیر وی صاحب انہا اپنے عرفان دے مطابق اپنے ظرف دے مطابق جیڈا ہے نا حاشمی ہے دے ویڈے دا چند میم جز ملہ کریں گا میم جز ملہ کریں خطوے سنا سا خطوے تا کونتا دے ہو میں حاشمی ہے دے ویڈے دا چند نا جیڈا حسرت بھیر وی صاحب cop painted مطابق اپنے ظرف دے مطابق عمل بنین دے بچڑے دا میدانِ سفینِ چونہ لکھیا ہے مرضی ہے نا تو آٹی مرضی ہے میں بسم لکران حسرت بھیروی صاحب لکھ دن اموی تیور دے داراتے جڈا پر شہباز نے کھولے اموی تیور دے داراتے جڈا پر شہباز نے کھولے کائنات انگشت بیدندہ تھیگی پائے گئے افلا کی چراؤلے اور ماضی نکل میدانِ چایا رو بولن ہولے ہولے معلوم تھی دیکن دنیا دی ہڑنگاو تباس تھی کھولے صدریو مالک توڑی استمحفوظ رکھن لوڑ دی تھوڑنا ہوئے آل محمدی ذات باباز بلند سنوات 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 آل محمد امرو سید علمی ذات باباز بلند سنتوات آل محمد امرو دعاق دعا جنال ہوئے کہنا آپ کے بات چاہے سرکار محمد مصطفی قدردان لوگ بیٹھے ہو نہ میں تو انہوں آخنے ہاتھ چالو تے نہ آخنے ایٹھاں کر لو اے ساڑھی رکنہ نے دی ذاکریچ نہیں تو انہوں گلدی سمجھے ہی تو سی بول دیا سو میں اپنے پیر دا حملہ جنہ نہ سنا لگا جو بھائی یہ حکم کیتا ہے سرکار محمد مصطفی قنات بادشاہ ایک لکو دک سائرہ آئی دیرہ لائے میرے عقدی آواز آئیے میرے صحابیوں میرے یاروں میرے انساروں میرے لیٹس رشتہ داروں اے جنگلے چکھوے جدا پانیاں پہ زمزم تو شفاق دو تو صفائے شاہد تو مٹھا کو ہے جڑا پھلاوے ملائی تو ملائی تو ملائی تو ملائی تو ملائی تو ملائی تو سرکے جانبا کو ہے جڑا پھلاوے بشمیلہ کر رہا ہوں پیرا سچا جی پترہ سمیت جی ہو کو ہے جڑا پھلاوے کہنا دے بادشاہ ایک جنگ تو فارق ہوئے ایک لکو دک سائرہ آئی دیرہ لائے لکو دک سائرہ اسنو آدینے کیسر جتھے نہ سوایا ہوئے نہ پانی ہوئے کہنا دے بادشاہ دی آواز ہی ہے کوئی جڑا پانی پھلاوے ایتھو برڑا بول کے آدھا اے پتہ ہے کھو کی دے قبضے چھے کہنا دے بادشاہ دی آواز آئی ہر گلچ جلدی کر جانے جنہوں اے پتہ ہے اے تھے کھو ہے انہوں اے نی پتہ کھو کی دے قبضے چھے بولی جو بار میں اتا کی تیرہ دکھتا رہی لائج پالندی آواز آئی آپ بی رہے تو پیشہ ڈان دوان می بولا آجو 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 اور میری آلے پاس سبیج جی میں اے ہی رکھن آلے نہیں آجو اگو اے ڈولنا پلو تو پانی لیکیو آجو اے تھوڑا جا ٹورن ہے نا تے کہنا دے بادشا دی آواز آئیے لاج پالاندہ ایک نوکرے کہنا دے بادشاہ وے کیا دنے عبداللہ اگو کی آواز ہے جی مالکی عبداللہ عبداللہ میرے قریبا عبداللہ نے سرکار محمد مصطفیٰ قدمہ دا بہت سالیہ سجدہ کرن دبادہ دا مولا حکم کرو لاج پالانا فرمایا دول نا پلے تے انہا ناڑ پانی لے کیا تے ناڑے میں نا کے دسنے اتھے کر دے کی انہیں آجو میں بندہ جیندہ ہوئے چپ رہ جاوئے اپنیر خیراتے تو رپے خوتی آئے بزرگاں ڈول سٹے جنرسی کٹ لے دو جے ڈول سٹے جنرسی کٹ لے تری جے پانی تے تری جے جہاں پانی تے لائی یہ تے جینبار آگیا وہ ساں کہے ڈول کے سٹے تو اڈچ ہو انہاں کہے ڈول تے سہی سٹے وہ ساں کہا پانی تے میں نہیں دیندہ انہاں کہا کبزہ لینے سی بھی نہیں آئے جو تو پانی نہیں دیندہ تے سی ٹور جانے تے سیدھ یار لڑن آڑے بندے ہی نہیں آئے ہوں میں سل کے جاہاں ہماریس میں لہ کراں ہماریس میں لہ کراں وہ ساں کہا سی لڑن آڑے بندے ہی نہیں وہ جن وے کیا ساں کہا بندے تھے تسی کو شریف ہو کون ہو تو کدو آئے ہونہ کیا جرنائل آن تے جانگ تو آئے ہاں تے فاتے ہیں جن ہس یا جنگل چاگل آگیا ساکا پہلے جرنائل نے نا کن تے زخمیں نا سینے تے زخمیں انہا جو جڑا موت بیر بندائی نا آگاں جن بھائی تلوار انو لگ دی جڑا ڈٹ کے لڑے تے تیر انو لگ دا جڑا تیر تو مٹھا بجے جے ساڑنا لڑے نہیں تے آجا باج لینے آن جن آدھا تو آڑیاں بڑیاں سے پیٹا نے ٹر جاؤ پانی میں نہیں دیندہ آنج ہاتھبان کیا دینے اسے نبی دی کس میں جسان بھیجیا سینے ہوں دے میں وے کھنے بندہ مجل سے چاہ کے بول دا کیڑا نہیں چوتھے بندہ دا کیا نام ہے چیڑے بندے نو نہ یاد رہنے فضائل دا تو لطف اس بندے نوڑے ابائد اللہ چوتھے بندہ دا کیا نام ہے کہنا دے بات چاہ دا سچا نوکر صدیق روایت کر دن بات ٹیپ ہو رہی میرا گھریں میرا وطنیں ساڑے بزرگان یہ زندگیاں گزرییاں توجہ تو سا میرے پاس رکھ میرے دوباد بھی میرے بزرگ تشریف فرمانے حاجی صاحب صدیق روایت کر دن بندہ کو ہورن دا تو تا میں نام ہی لینا یہ بات ٹیپ ہو رہی ہے صدیق روایت کر دن صدیق آدم میرے ویدیاں میرے ویدیاں میرے ویدیاں ابائد اللہ نے دھولنے اور اسی کھوننے شروع کی تھی ہے میں آکے آبائد اللہ آکے نہ جائے جن بڑے بات تمیز نے سی جنہوں نے قسم قرآن کر کے آیا آکے نہ جائے جن بڑے بات تمیز نے صدیق آدم میرے ویدیاں میرے ویدیاں ابائد اللہ نے دھولنے اور اسی کھوننے شروع کی تھی ہے جن گردن برتائی کیا چاہنا ہے یا دے پانی یا دے پانی دے میں نہ دیندہ اب آدھ اللہ مسکرہ کیا دے جڑے ترگیل رشتہ داران میں نوکرہ یا مر کے جانے یا پانی لے کے جانے بسم اللہ 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 بسم اللہ اللہ یا مر کے یا مر کے یا پانی لے کے صدی کی روایت کردیں میرے ویدیاں جن نے اب آدھ اللہ گیرے بانچو چاہے اندر سٹے تھوڑی دیر دے بعد گوشت ختمہ پینجر رہ گیا کہ نبی پاک دے کول جا کے آگ دن سرکار ایت ہوئی پینے کہنا دے بادشاہ دی آواز ہوئی کیونکی مولا جنہ بھیانک موت عبید اللہ نے امار دیتا ہے لائن پالا دی آواز ہے کتھو نبییاں دا مشکل کشاہ کہنا دے بادشاہ بھیرا دے قدمہ دا بھو سجی مولا حکم کرو لائن پالا دی آواز ہے یا علی جنہ بھیانک موت عبید اللہ نو مار دیتا ہے عبید اللہ دا بدلہ بھی لینے تے پانی بھی لینے کہنا دے بادشاہ نے نہیں آکھا میں نو کوئی آٹومیٹک تلوار دے ہو میرے نا کوئی کمک بھیجو تے کیتا کی عباس دے بابے اٹھے عباس دا بہادر بابا دلوار دی لوگ زمین دلہ کے میرے آقاد یواز آئیے تیری پاک دعا جے نال ہوئے کہ میں نو کوئی گلدہ نہیں بھارے میں من کے بھاندے وزلان دے ہو میری گل لکھ لے سردار سیدہ دم بدلہ گرنے ہو ہو ترنا کردہ اور نہیں کرنا میں خدا ہارے میرے ہاتھ وچھ دیکھ خدا ہیے میرا نہ ہائیدر کرار بھروانے بھروانے جیڑی روبائی واسطہ محنت کر رہے ہیں کہنات دی بادشاہ اور بھراد حکم ترینن علی بادشاہ نبی پاک علی بادشاہ دی کنڈ وے کیا دنے تیرا عباس جی وے ایک وری واپس آتے انہ ترون میں ناڑ لے جا انہ راہ وے کی مرضی ہے نا تو آٹی میں اب اس ملا کرا آئیں ٹور پہتے نبی پاک دیئے زہری نظرہ تو جو دول لے ہو انہیں نا تیلی بادشاہ نورست ایک ہوا کیا دینے بادشاہ اوہ جیڑا سامنے پاڑے نا اوہ سامنے پاڑے نا اوہ تھوڑا جا تو سا چڑھنا گئے تو سا اللہ نے ساڑھے پیران دے نشان لگیں اوہ میں صدقے جاں مان جاں 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 میں بھی سن ساڑھے پیران دے نشان لگیں دے مولا تو آڈے ہون تا کسی ہے تو جاندے نہیں لاج پالاں دی آواز آئی جس اوہ میں نوہ کہنا انہا ناڑ لے جا اوہ میں نوہ کہتے میں پہاڑ اگل آگے تور لماں بابیوں تو آڈیاں تے دو دو لتاں ہی نہیں ہوئے اگر لگو ہونہ لی بادشاہ دے گے کہ ٹھوٹے نے پہتے آپس اچ پہا دے نے تو آنا کہنا انہا سیدان دے سنگت نہ کرو ہونہ کے جن نے پیچھے علی یہ بچے ناڑی صورت ہی کوئی نہیں کھوت ہے کہنا دے بادشاہ نے ڈول سٹے ہیں تو آڈی چوپ دی قسمیں ایڈا سونا کر کے نا دس سن جائیں ڈول سٹے ہیں ہمین اللہ السلام نے ڈول سٹے لنگرہ زمین و آسمان ہنگوشتی اچھے ملد نگیر کابدہ گاہر سہرہ دا شہر اللہ نکھا ندار محمد نبی دیلہ جمیشہ دا ساری گریبہ لکاری کابدہ حد سیدان دا راج علی بادشاہ نے ڈول سٹے تھے جنک دیوں ڈیڈے تریڈے ہی آئی وہ باہر آگیا تو موہ دمون بدرگاہ لی ہو گیا وہ ادھر ڈول کے سٹے ہیں تو اڈیچو کیوں وہ لمیہ تو سٹے ہیں تو سٹے ہیں او سکھے نانا تلوار پرہ کر میں نو سٹے ہیں لاگ جا سیا ڈول سٹے نڑاؤ سیدے بیرے لمتے پاک ہو گیا کمیوران سید پرہ آئے اور بھئی روائی اس بندنو سنانی جیڈا بندہ اے اے نا علمہ دے درمیان بیٹھے ہیں نا اس بات سے آدھے پاک بابے دا میں فضائل پہ پڑھ دا ہوں تو روائی اس بندنو سنانی جیڈا بندہ سرکار اباس دا علم لانا چانا چمنا جنگردل مردہ دا سمال کر رکھے زاکر بڑھے پیچھے بیٹھے ہیں جنگردل مردہ کیا پیرو بنانا چاہی دے نا جڑا جننا نا گلنا کرے جنگردل مردہ کیا چاہنا ہے لاج پال فرمان دے نا ابید اللہ دا بدلہ محمد عربی دا کلمہ تے پانی مرمہ صدقے جامان میرے پاس ایک ہی جوانی مانے ابید اللہ دا بدلہ تے محمد عربی دا کلمہ کہنا دے بادشاہ دے پاس ایک یادن ابید اللہ دا بدلہ محمد عربی دا کلمہ تے پانی جنگردل مردہ کیا چاہنا ہے کہنا دے بادشاہ دے بادشاہ دے محمد عربی دا کلمہ تے پانی کہنا دے بادشاہ دے پاس ایک ہی جوانی مانے جنگردل مردہ کیا چند سینہ دے دلوار کیا چند ہو جمانے پتر یا نی جمعہ کہ جینا میرے سامنے آوے میں سارکشن دے سارلا دے نا پیگو ہوجی نا پیگو کہ رسکتہیں جاوے اور تیرے سارت حیدر آج آگیا ہے کہ کوئی واس لگ دئی تے لائے اور بھیڑا کلا قتل نہ ہو جائی سارے رشتہ دار بھلا مالک توڑی حجتہ مفوض رکھن روڑ دی تھوڑ نہ ہوئے بقت اتنا اجازت نہیں دیندہ لنبان کرا میرے تو بعد امام موسیٰ علیہ بات سادے بہت بڑے ذاکر تشریف فرمان ہے مجال نہیں توڑے چیریں دے زیارت ہو گئی کربلا گیا تیرہ سفر تو لے کے ستائی سفر تک محمد مصطفیٰ دے پتران دے بوہے چمکیاں میں عزت شبیر دی قسمیں مصحب دی ایک ستر میں تیرے حوالے کرنے لگا جڑے زنجیر زنکڑیل جوان بیٹھے ہو زندگی دا رونڈ نہ ہوئے تو پھرے پنی وی خیرات نہیں ایک میں اٹھتی علیہو تو اٹھتی سوال کرنا چاہنا اوڈا جواب دیڑا بندہ منو دیسی منو پتہ لگ جا سی کہ مجلس چہازر بیٹھے صرف من اتنی گلدہ جواب دے ادب پڑن دا دیاں صرف من اتنی گلدہ جواب دے جنا دے پتران دے چینریاں دے نکاب ہو انہ دیاں 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 کے دیاں پڑا دے دا روشاں صرف من اتنی گلدہ جواب 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 دے دیاں صرف من اتنی گلدہ جواب دے دیاں او میں نوحسند کا تلویڑ گئے جو ہو گیا ہاملہ دارہ ان قربان کرا تیری توجہ واسطے بند پڑے فوجان دے بتل کر بلا تی چڑھن لگ پہن جنہاں مامان یہ جھوڑیاں چو مساہب دیئے سترہ سنیاں پنیوں خیراتی فوجان دے بدل کر بلا تی چڑھن لگ پہن ایک دستے چو آواز آئیے ججر بن قیس آگیا بی بی مسلے دنی اٹھی ایک دستے چو آواز آئے حسین بن نمیر آگیا بی بی مسلے دنی اٹھی رومانہ لیوں یکتم آواز آئیے دو گو شمر آگیا ہے او قدی ناو چپول ناڑی حق کل مار کیا دیئے اکبر میرے عباس مساہدہ میں دارہ ان قربان کرا وفادِ قرآن نے شہزاد علی اکبر نو ٹبیاں تے بھائیدہ جتھا ہے ناوکرہ نو حکم دے کیا دن گھوڑیاں تے زینہ پاؤ نمتہ جنگ دیئے جازت نلگی ہوئے میں دارہ ان قربان کرا شہزاد علی اکبر چاچے دا سلام چاچے دا سلام کرن تو بعد میرے عقا دی آواز آئیے پھوپی امم خیمے سڑھ دیئے اگے کے سرکارِ عباسِ پچھے شہزاد علی اکبر آلیہ دے خیمے دے بھاروں آکے وفادہ قرآن رک گیا ہے شہزاد علی اکبر دا مت تھا چمکیا دن جا نہ ماں تو پچھ دے میں آجا ہوا میں تیرے کانون دوسر کے جوانجی ابن دا گل سمجھ گیا ہے اور این پڑھن دا آدھی نہیں سترہ سون تو پھر سمجھ پھر آئے کار آئے تیرے وز سچے ہنج ملکہ شام عطا کر سی شہزاد علی اکبر مان دا سلام کیتا ہے مان دا سلام کرن تو بعد حسین دے یوسف دی آواز آئیے پھوپی امم چاچا خیمے دے بھاروں کھڑ گیا ہے پچھ دے میں آجا ہوا میری سینڈ دی آواز ہے اس رواں گھتے کھڑ جبے لکھ وریدیوں انہوں میرے خیمے جبلا اللہ جانے امیر یو بندہ جڑا ہائے کرسی ہوں میں نے عزت شبیر دی قسم میں دا محرم تو پہلے سات محرم بھرا دیکھ کر بلا دے میدان جڑی پہلی ملاقات ہوئی ہے نا اچھا رنیے میری سینڈ روکیا دی اکبر دا بابا نکھڑی سگرہ دا بابا صرف ایک گلدہ جواب دے بار جڑا ناولہ کٹھا ہو گیا انہوں کو تیرے چھوڑا نالا بھی ہے میں دارہین قربان کراؤں اس ولے رنن شبیر ہو کیا دن جو دو بخت دھر جائے نا وہ دوسائی ساتھ چھوڑویں دے اتنے بدماش آئے نے تیرے بھران ہمارن دی منتہ من کے آئے نے انہوں کو ہی میرے چھوڑا نالا نہیں میری سینڈ دی کوئی دور قریب کوئی لگتا کوئی شنگتی شبیر آدن سنگتی تہے پر اس دیا مجبوری ہیں دھیریں میری سینڈ دی دس نا پہلی مجبوری رنن شبیر ہو کیا دن پہلی مجبوری ہو ستی ہے دھیر ساری ہیں بہنہ دا اللہ پھر آئے دوجی مجبوری ہو ستی ہے شادی سجری تھے یہ اللہ جانے میں بولا ہاں آوے نہ آوے وٹا شریف ہے ابباس تا شاگردے ابباس تا شاگردنا میں میری سینڈ دی لکھا گئے خط جان نامی قاسد ہے سترہ طوری سنی ہوئی ہیں دل چاندہ ہے میرے حصے دی نوکری ہو جاوے رونا روانہ فنی محمد دی دی خیرات ہے جس نوہنجت آ کرے مسلط کرے مجلس اج کرے ماتم اج کرے شبیر بہنہ نہ لکھوے خط لے کے خیمت بہر آئے میرے آقا دی آوازیں جاؤن اگو کی آوازیں جی مالک جاؤن شبیر دے قریب ہے قدمت گوصہ جی مولا حکم کرو میرے آقا دی آوازیں جاؤن جاؤن بس رہ جا اے خط لے جا سعید بن عبداللہ نو جاکے دیمی اٹھائی رجب تلے کے ہن تک تے سارے حالات مو زبانی دسی اس میں دسی مسلم بہادر پترہ سمیت شبیر جاؤن دے اندر اتر گئے میرے آقا دی آوازیں جاؤن جی تون جنا جاؤن میں دعا کرسا تیرے پند مکدے ویسن جائیں تے تون اول سے میں اکبر نسیر نہ پاسا شبیر خیمچ جاؤن شجرہ تلویداد پاسے ٹوڑے آئے اوکھی سطرے وفادہ قرآن خیمچ بھائرہے میرے آقا دی آوازیں جاؤن ایک واری واپس آ جاؤن رک نہیں سکیا واپس آ کے کہنا دے بادشاہ دے قدماتے ہاتھ لاکیا دا مولا حکم کرو میرے آقا دی آوازیں جڑی اے گلنہ اکبر دے بابے کی تیرہیں جا جاؤن در سین میری طرف ایک مصنو پیغام دے ویسنو اکھی اونا ناونا اے تیری مرضی کہ استاد آباس آدائیہ خط گلیہ بادار اچھ نہ پڑھے امیرے بندہ لیڈا ہوندہ بھائی نہیں کر سکیا میں بسم اللہ کرام جوانی مانے بہنہ نصیب ہوئے میں بسم اللہ کرام وہ سنو اکھی خط گلیہ بادار اچھ نہ پڑے جاؤن دا گھوڑا سفر اچھ بسرے چوک اچھ جاؤن دا گھوڑا نے چکر لانے شروع کی تن جیڑے بندے گھوڑیاں نمیداد جان دے ہو مطمن کھڑاں بہنے کو سنانے جس تے ملکہ شام دی مہرے جیڑا چنگا گھوڑ سوار ہوئے نا بدرک تشریف فرمان ہے میں بسم اللہ کرام جیڑا گھوڑے دا میزا آج سمجھ دا ہوئے جیڑا دور تو گھوڑا بھاج گیا ہوئے نا چنگے سوار اس رو ڈک دے نہیں اس رو چکر لانے دے بس رچاؤ کے جاؤن دے گھوڑے نے چکر لانے شروع کی تن لوگ ان یہ نگامہ دا مرکز بنے ہیں لوگ وے کہ آدھن لباس ساڑے علاقے دا نہیں کونے قریب جا کے آدھن کونے آدھن کاسے دا کتھو آئیں کربلا کدے جانے سعید بن عبداللہ دے گھر آدھن سعید تا ڈھیرینے کو سعید جڑا مدینی علیہ ابباس تا شاہر دے ہو میں دا رہن قربان کر آدھن ہاں ہاں ہوا آدھن گھوڑے تو لائے آدھن کیوں آدھن او دی گلیج کہ دی کو گھوڑے تے چڑھ کے نہیں گیا آدھن میں کانون نہیں پوچھے آدھن میں گھر پوچھے آدھن اگلی گلی جو دا گھاری کھبے پاسے ہو دا ڈھیرین سجے پاسے ہو دا گھاری او دے گھر تے نہ جامی او دے ڈھیرین تے جامی او دے گھر پردہ دار ہیں تو گھوڑے تے ساہار ہیں میں صد کے جاما جاؤں دا گھوڑا سعید دی گلی داخل ہوئے ڈٹھ ہے سعید دے نوکرہ تے شاگردان تلوارا لے کٹھن سینے آتے ہاتھ را کیا دا یار کجنا خیمتیں بھول گیا ہوئے اپنے دروازے تے سعید جلدی دے نہ لائے نوکرہ تے سینے آتے ہاتھ ہیں پہلا سوال کر کیا دے گھوڑ سوارا نکاپوش پیشام بس رے دے کسے بندے تے اندس یا نہیں میری گلی جکے دی کو گھوڑے تے چڑھ کے نہیں آیا کچھ اسٹک کر مار کیا دے تیرے کانون دا لکھ لکھ وریہ تراؤں گنا او میں نو جلدی بھول ہیں او میں سر کے جاماں ہے تو تیرے واسے چھے میں بسم اللہ کرا آدھے کاؤنے آدھے کاسے دان کتھو ہیں کربلا کربلا دا نام آیا ہے سعید انچاند کا دم پیچھے ہٹ کیا دے حیران تے حیران پہ کرنے کاسے دان کربلا چھو آیا میرد کربلا چھو رشتے دار ہی کوئی نہیں جاؤن اپنے گھوڑ دی سعید کنت مولا کیا دا اکاہ ٹھجری آدھے اگے پڑی دا محرم کسے دی جانجنا جان دا با دا کیتا ہوئی آدھے ہوتے میرے مرشد حسین دے سوڑے پتر علی اکبر دی جانجے آدھے میں ہوتے ہی کاسے دا رکام چونکہ نوکرن وہ آدھے شربت لیا ہو شبیر دا کاسے دیا سا ہے او میں دا رہن کربلا کیا تیاری دے کرنا تیاری دے کرنا گھوڑے دے زین اچھ بھائی کیوں چاروں نیرو کیا دا میں کیوں میں شربت بھی ماں حسین ہی سکینہ پیاسیے پہیوڑا اچھے ہیں میں ہی نہیں دا پیاسا ہے اوڈ یہ بہیڑا خیمے دا تو آگیا آدھے اس دے گھوڑے نو شربت پیلا دا نا اکبر دے گھوڑے نارو چنگا ہے اٹھزل آجادہ ایرام ترٹینی مسلم بہادر پترہ سمیت کوفے مارا گی اکبر دے جائیں مدینیوں نے کربلا ججڑنی ہے دا مہرم دے ڈھدی دی گرامے تب اس میں لنی تماشا نمو لکاتا اپنا گھوڑا موڑ کے اپڑی پگڑی چخات کڑ کے جون سعید دے ہترا کیا دے اونا ناونا اے تیری مرضی استاد آباس آدھا یاونوہ کی خط گلی آپ آدھا رچنا پڑھے ہم اے دارائن قربان کرا سعید جون دے گھوڑے دی گھوڑے دی دھوڑوے کے آج تکر مار کے آدھا ہے سمبھل اے جانج نہیں ہم اے صدق جامع اوکی سطری بڑی جلدی دن آر اپنی حویلی چاہے ایک شاگرد نو بلا کے دو میرے قریب آمی شاگرد آدھا جی حکم کرو آدھا آئی تو دو دن پہلے تمہیں دس یا نہیں تو فوجہ گزری ہیں آدھا جی میں دس یا ایک نوکر نو بلا کے آدھا آج فجر دن نماز دبا تمہیں دس یا تو فوجہ دس یا گزری ہیں آدھا جی میں دس یا اچھا رنے شاگرد نچھاڑ کے سعید موہ دے ماتم گھر کے آدھا ہے او جیڑے بدماش تولنگ دے رہن انا کربلا شبیر نو گھیر لے آئے آمینو بتا ہوں یا اکبر دے باپ دے جڑ دے پہل دے بس رامیدان جنگ بڑھ جاوے گار آئے میں بس ملکر آم گار آئے ڈٹھے اس دیما خط پڑ دا آندھے رون دا آندھے خط پڑ دا آندھے رون دا آندھے وہی کے سعید دیما دی کہہ رو آئی او میں سل کے جام آن کیا کا سد آئی کیا کا سد آئی رون دا کیوں بھی ہیں رون دا کیوں بھی ہیں رون دا کیوں بھی ہیں رو گیا دے لیں خات اکبر دی آئے شاہ دید آئے کیا یا بڑی امیاد ملی آئے یہ سکھات دی آیا خریصت راہ میں چو پیر کی تیم ملیات سکینہ رو گیا دیئے میرے پیولوں فوجہ آئے گیر لے کرنا ماتمہ ہوں میرے پیولوں فوجہ آئے گیر لے آئے میدارہین قربان کلا آدمہ اجازت جاوج نہیں میں میرا لال اندر جا ہتھیار لا کربلانی امامنا تعرف کرو نہاں سکینہ رو گیا دی آئے گیر لے ملیات سکینہ رو گیا دی ملیات سکینہ رو گیا دی دے ہتھاں تو مہندی بھی نیل تھی روڑا لے او سید جو جد کمرے جا کے ان کھڑا ہویا ہے دٹھا سید جو جا دی چشم بادور جدو دی دی ریت میری شادی ہوئی آتھی آ راج لائنی سوڑے بیڑے لگے نی آتھی آر لا کے روڑا کیوں اے کوئی اوکھی بانگی آتھی دا سا میں پیکی فاؤل بلا ماں آدھنے میرے مرشدی اوکھی بانگی جو جا ہاتھ بانگیا دیا جبنے مرشد نام رسا روکیا دا میرے مرشد نام ہے حسین ابن علی اور روڑا نے حسین ابن علی دا نام آیا ہے چودر لہا کے زمین گزر کیا دیا تو پھر آدھنوں کرے میں بیندی کنیدہ تو پھر آدھنوں کرے میں بیندی کنیدہ میں تیرے نال جانا ہے سید نے جو جنو کھوڑتے بہایا ہے سید گھوڑا ویڑ چایا ہے روڑا لیاں سیدیاں بیندہ کنیدہ سید کے بوڑا لائیاں بڑی بیند کھوڑتی رکاب جھد باگیا دیا جدو دا محرم دا چند چڑی آئے سانوے کھا باندھا ہے کھاک تبید ساک جا آدھنے کھاک روکیا دیا کوئی سہر آئے جدوے چھے میں آنو آگ لگیا یہ ایک چار سال بچیا جیڑی آدھ اکبر میرے چولے نو آگ لگ گیا سہر کے جاما اکبر میرے چولے نو آگ لگ گیا سہید گھوڑا سفریج دا محرم دی صوبہ گھوڑا سفریج دا محرم دی پھرشی گھوڑا سفریج دا محرم دی لگر آئے گھوڑے کربلا دی دھرتی دگدم رکھیا ہے سہید جو جا کانڈر مچھا مار کیا دیا مہنو لہا آئے گھوڑا بجا آدھنے کئی مانگی جنگل جار بار مرسی آدھنے مردد مردد ہویا کیا ہے روکیا دیا سندانے پہ کوئی آدھا پہ حال ملنہ کوئی ہے جیڑا میں غریب دیا میں آدھنے برکے بچاوے موسیقی